ہیلو گائز بہت بہت سواگت ہے آپ کا ٹی ٹو ایم آر ایچ ٹی ہندی میں اور آج کی ویڈیو میں ہم ان دس بولی ووڈ موویز کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے سب سے زیادہ بزنس کیا ہے اس سال یعنی دوہزار اٹھرہ میں اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس لسٹ میں سمبا مووی انکلیوڈڈ نہیں ہے کیونکہ وہ کل ہی ریلیز ہوئی ہے تو کتنا بزنس وہ کرے گی اس کا بھی کوئی پریڈکشن نہیں ہے لیکن ہاں لگ رہا ہے کہ وہ ڈیڑھ سو سے دو سو کروڑ کے بیچ میں بزنس کر سکتی ہے اور اگر ایسا کرتی ہے تو ضرور ٹاپ تھری گروسنگ موویز میں اپنی جگہ بنائے گی پلس اس کے ساتھ ہم نے اوینجرز انفینیٹی وار کو بھی اس لسٹ سے دور رکھا ہے کیونکہ وہ ایک بولی ووڈ مووی نہیں ہے اگر اس کو ہم انکلیوڈ کرتے تو وہ کئی موویز کو پچھاڑ کے دوسرے تیسرے نمبر پر پہنچ جاتی کیونکہ اس فلم نے کمائی کری ہے دو سو پچیس کروڑ روپیز کے اراؤنڈ اب سب سے انڈ میں سب سے امپورٹن بات وہ یہ ہے کہ یہ لسٹ ہے ٹاپ ٹین ہائیسٹ گروسنگ بولی ووڈ موویز کی تو ضروری نہیں ہے کہ جو مووی ہٹ ہوئی ہے وہ ہی اس لسٹ میں آئے گی کئی فلوپ موویز بھی اس لسٹ میں آئے گی کیونکہ یہ لسٹ بنی ہے مووویز کی ٹوٹل انکم کے بیس پہ نہ کی انہوں نے کتنا پروفیٹ کمائیا ہے اس بیس پہ سو وداوڈ اینی فردر اڈو لیٹس start with the list of top 10 ہائیسٹ گروسنگ بولی ووڈ موویز of 2018 اب سب سے پہلے اس لسٹ پہ آتی ہے نمبر 10 پہ سونو کے ٹی ٹو کی سویٹی جس نے کمائی کری ہے اراؤنڈ 109 کروڑ روپیز کی سونو کے ٹی ٹو کی سویٹی is one of the most profitable movies of 2018 یہ بنی ہے بہت ہی کم بجٹ پہ اور اس نے کمائی ہے 110 کروڑ کے اراؤنڈ چونکہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس موووی میں کوئی نامی گرامی ستارے نہیں تھے اور اسے بنایا تھا پیار کا پنچ نامہ فیم ڈریکٹر لورنجن نے اس مووی کی سکسس کے بعد اس کے لیڈ ایکٹر کارتی کارین اور اس کے ڈریکٹر لورنجن دونوں کی ہی قسمت چمکی ہے جہاں پہ کارتی کارین اب A-list ڈریکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہیں لورنجن اپنی اگلی پچر میں ڈریکٹ کر رہے ہیں عجی دیوگن اور رنبیر کپور کو اس فلم کے چلنے کی سب سے مین وجہ تھی ایک انٹرسٹنگ کونسپٹ سٹائلیش انڈ ڈریزی ڈریکشن اور ایکسٹریم لی پاپولر سانگز اب چاہے بم ڈگی ڈگی بم ہو یہاں پھر دل چوری ساڑا ہو گیا دونوں ہی گانوں نے دھوم مچا دی تھی اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے جس نے ایک بہت اچھی اپننگ لگا کے دی اس پچر کو اور اس کے بعد اس مووی کے لیے پوزیٹیو ورڈ او ماؤت اس مووی کے ٹوٹل کلیکشنز کو ایک سو دس کروڑ تک لے گیا اب اس لسٹ میں نمبر نو پہ آتی ہے رازی جو کی ایک انڈین سپائی تھرلر ہے فیچرنگ ہماری فیوریٹ آلیہ بھٹ اب آلیہ بھٹ ایک بہت بڑی سٹار ہے لیکن پھر بھی اپنے کندوں پر ایک پوری پچر چلانا بہت مشکل بات ہے لیکن یہ انکر رول آلیہ بھٹ نے بہت ہی بخوبی نبھایا انہوں نے اس مووی کی کلیکشن کو پہنچا دیا ایک سو بیس کروڑ کے پار لیکن ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلم بنی تھی ایک بہت ہی چھوٹے بجٹ پہ سو نہ ہی یہ ایک ٹاپ گروسنگ مووی تھی 2018 کی پر اس مووی کے پرویسر کے لیے ایک رازی خوشی کی بات ہے یہ اب بڑھتے ہیں نمبر آٹ پر اور آتے ہیں ایک ایسی مووی پہ which is also one of my favourite موویز of 2018 یہ مووی ہے ستری فیچرنگ راجکمار راہو شردہ کپور اپار شکتی کھرانا ابھیشیک بینر جی پنکچ ترپاٹھی اس فلم کی کہانی سیٹ اپ ہے بھارت میں ایک چھوٹے سے شہر میں اور چھوٹے شہر کی وہ ساری کی ساری فیل آتی ہے اس فلم کو دیکھ کے کبھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ ڈریکٹر اپنا دھیان بٹک چکا ہے اس فلم کو لے کر اور بہت ہی اپن اینڈنگ رکھی ہے یار اس پچر کی تو اگر اس کا سیکل بنے گا تو اگر کسی نے یہ مووی نہیں دیکھی ابھی تک تو اگر آپ کو ہورر جینر یا پھر کومیڈی جینر پرسند ہے تو definitely you should watch it on جیو سینما بلکل فری ہے یار اس پہ جا کے دیکھو پلس پچھلی دو موویز میں جو بات ہوئی وہ اس مووی میں بھی ہوئی ہے ایک بہت ہی چھوٹے بجٹ پہ بنی تھی یہ فلم اور بہت زیادہ کما گئی تو it was also one of the most profitable movies of 2018 اب اس لسٹ میں اگلی مووی ہے بدھائی ہو جس نے بہت زیادہ بدھائی بٹو رہی اور کئی سینما گھروں میں تو ابھی بھی چل رہی ہے یہ مووی اس مووی کے لیڈ سٹارز آیوش من خورانہ اور سانیا ملوترا نہیں ہے بلکہ گجراج راؤ اور نینہ گپتہ ہیں جو کہ اب ہمارے گھر گھر کی فیورٹ رومینٹک جوڑی بن چکی ہے وہ اس لیے کیونکہ فیملیز کو بہت پسند آئی ہے یہ مووی اور یہ مووی ایک کلیر اگزامپل ہے اس چیز کا کہ اگر فیملیز کو کوئی مووی پسند آ جائے تو چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو یا کتنے بھی چھوٹے بجٹ پہ بنی ہو یا چاہے تھوڑی بہت کمی بھی ہو اس مووی میں لیکن وہ مووی بہت ہی سکسیسول ہوتی ہے اور یہی ہوا اس مووی کے ساتھ بھی بہت ہی انٹیٹیننگ پچر ہے فیملیز کو بہت پسند آ رہی ہے in fact ابھی بھی فیملیز جا رہی ہیں اور ریکمینڈ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو یہ مووی دیکھنے کے لیے making this movie one of the most profitable movies of 2018 and probably the most profitable movie of 2018 تو یہ سال بہت اچھا رہا ہے یار بولی ووڈ کے لیے جہاں پہ small movies have made it big on the box office تو چلیے بڑھتے ہیں اب اگلی مووی پہ ارے یار میری ہی نظر لگی اس لسٹ کو اب جو یہ اگلی مووی ہے یہ مووی تھی the most anticipated بولی ووڈ movie of 2018 جہاں پر ایک طرف تھے ہمارے جینیس خان اور دوسری طرف تھے ہمارے لیجنڈ امیتاب بچن جی اب یہ دونوں پہلی بار ایک مووی میں آ رہے ہیں اور مووی کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں دھوم 3 کے ڈیریکٹر ویجے کرشنہ اچاریا to be really very honest اس مووی کا پہلا ٹریلر دیکھتے ہی مجھے بالکل بھی امیدیں نہیں تھی اس فلم سے لیکن میرا ڈر صحیح نکلا اور یہ فلم ایک بہت بڑی disappointment ہوئی اب کرٹکس اور فینس دونوں نے ہی نہ صرف اس مووی کو سرے سے نکار دیا بلکہ اتنی دھجیاں اڑائی اس پچر کی کہ پہلے ویکنڈ کے بعد ہی یہ مووی کریش ہو گئی اور محض 140 کروڑ روپے کا ہی بزنس کر پائی بہت ہی زیادہ لاؤسز سفر کرے ہیں ڈسٹریبیوٹر نے اس مووی پہ اب جو اس سال نمبر پانچ پہ رہی ہے مووی ہائیس کروسنگ موویز کے معاملے میں وہ ہے باغی ٹو اب پرسنلی مجھے یہ مووی بلکل بھی پسند نہیں آئی ہے بہت سٹل ایم ویری ہیپی ویڈ ایچ سکسس بکوز اس مووی نے ایک بہت بڑا سٹار دیا ہے بولی ووڈ کو اور وہ سٹار ہے ٹائگر شروف جی ہاں ٹائگر شروف ماسیز کا ایک بہت بڑا سٹار بن کر ابرہا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ ایکشن بہت اچھا کرتے ہیں اب چاہے ایکننگ کرتے ہو نہ کرتے ہو لیکن ایکشن انہوں نے کمال کا کیا ہے اس مووی میں بھی اور ایک بہت بڑے ایکشن سٹار بن کر ابرے ہیں جس کی کمی کھل رہی تھی بولی ووڈ کو بہت ٹائم سے اور وہی ایک ریزن ہے کہ ایک گھٹیا ڈریکٹر ایک گھٹیا سکریپٹ ایک گھٹیا کو سٹار اور ایک چھوٹے بجٹ ہونے کے باوجود اس فلم نے ایک میسیف بزنس کیا ہے ون سکسٹی کروڑ روپیز کا اور یہ پورا کا پورا کریڈٹ جائے گا ہمارے ٹائگر بابا کو اب ٹائگر کا نام لیتے ہی بات کرتے ہیں پچھلے سال کی ہائیسٹ گروسنگ مووی ٹائگر زندہ ہے کہ ایکٹر سلمان خان کی پچھر کا چوکی ہے ہمارے لسٹ پہ اگلے نمبر پر جیہاں ریز تھری وان او دا موسٹ انٹیسپیٹن موویز وان اید بھائی کے جنم دن پر ریلیز ہوئی تھی یہ پچھر لیکن پھر بھی زیادہ ایدی نے ہی بٹا روپائی اور صرف ایک سستر کروڑ روپے کی کمائی کر پائی اب حال یہاں پہ بھی ٹھگز آف ہندوستان والا ہی تھا جہاں پہ لوگوں نے اس پچھر کو دیکھ کے خود کو ٹھگا ہوا محسوس کیا اب تھنکس ٹو ای پور سکرپٹ اور ایون پورر ڈریکشن اور آور ایکٹنگ کے ہائی ڈوز کی وجہ سے اس فلم نے سلمان خان کے فینز اور کرٹکس دونوں کا ہی سردرد کروا دیا اور لوگوں نے جم کر کھلی اڑائی اس پچھر کی شوشل میڈیا پر لیکن پھر بھی اسے اید پر ریلیز ہونا کہیں یا پھر سلمان خان کی سٹار پاور کہیں کہ اس فلم نے ایک سو ستر کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے جو کی ایک چھوٹی بات نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس لسٹ کی 3.0 پچھر کی جس کا نام ہے 2.0 جی ہاں فیچرین رجنی کانت as our beloved چٹی and اکشے کمار as پکشی راجن and directed by our visionary شنکر جی اس فلم کو مکس رسپونس ملا ہے جہاں پر کرٹکس نے اس فلم کی سٹوری لائن کو ویفر تھن بتایا ہے وہیں پہ انہوں نے اس کے ویجول ایفیکٹس اور اس نے جو میسیج دینی کی کوشش کری ہے اس کو اول نمبر دیئے ہیں the dubbed version of this film managed to collect 188 crores on the box office and is also on the verge of collecting 200 crores this was the most anticipated movie of 2018 and لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ مووی باہو بلی کا بھی ریکارڈ تور دے گی collections کے معاملے میں جو کہ اس مووی کے ہندی dubbed version کی collections کو دیکھ کر تو بالکل نہیں لگتا لیکن still 200 crores is not a small amount by any means خاص کر اگر ہم اس بات پہ بھی گور کریں کہ یہ مووی بننے میں بہت سمیں لگ گیا جس کی وجہ سے جو curiosity تھی اس مووی کے around وہ تھوڑی بہت کم ضرور ہوئی تھی now coming to the number 2 movie on this list یہ مووی ریلیز ہوئی تھی سال کے شروعات میں اور اسے ریلیز ہونا تھا پچھلے سال کے end میں لیکن اتنا پروٹیسٹ ہوا اس مووی کو لے کر اس پروٹیسٹ نے نہ ہی اس مووی کی ریلیز پہ سٹے لگوا دیا بلکہ ہم انڈینز کی نظروں کو شرم سے جھکا دیا وہ پروٹیسٹ تھا کرنی سینہ کا اور یہ مووی تھی پدموت جی ہاں سنجلیلا بنسالی کی اپک وارڈ ڈراما فیچرنگ شاہد کپور دپکا پادکون اور رنویر سنگھ یہ فلم تھی the most anticipated movie of 2018 اور اپنے نام پہ کھری اتری یہ movie اور بہت ہی پسند آئی لوگوں کو خاص کر اس کے وشال سیٹس اور رنویر سنگھ کی evil menacing act لوگوں کو اتنی پسند آئی کی انہوں نے دل کھول کے پیار دیا اس مووی کو پلس اس movie کے around جتنی بھی controversy تھی اس نے help کیا اس movie کو کیونکہ سبھی لوگ پاگلوں کی طرح theaters میں آئے دیکھنے کے لیے کی کیا چیز ہے جس کو لے کر لوگ اتنا protest کر رہے ہیں اور end میں نکلا کچھ بھی نہیں بہت ہی اچھی movie تھی اور جن لوگوں نے اس movie کو لے کے protest کیا تھا انہوں نے بھی اپنا protest واپس لے لیا اس movie کو دیکھ کر so overall اس movie کے لیے ایک blessing in disguise ہوئی کیونکہ 300 کروڑ روپیز کمائے اس movie نے and it was one of the most profitable movies of 2018 and اس سے پہلے ہم بات کریں about the highest grossing movie of 2018 I would like to take a special mention of the movie اندہ دھن اندہ دھن میرے حساب سے اس سال کی سب سے بہترین movie ہے hands down اب بڑی سٹار کاسٹ نہ ہونے اور thriller جنر میں آنے کی وجہ سے اس movie نے اتنا بزنس نہیں کیا کی اس لسٹ میں نام بنا پائے لیکن still اگر آپ اچھی suspense movies دیکھنے کے شوقین ہیں اور اگر آپ نے یہ movie ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو پلیز نیٹ فلکس کا سبسکرپشن لیں اور یہ movie ضرور دیکھیں and finally بات کرتے ہیں اس سال کی highest grossing movie کی جو کی تھی سنجو جی ہاں loosely based on سنجد اتس لائف and directed by the man himself راج کمار حیرانی and starring one of the best talents we have today رنبیر کپور this movie made a mammoth 340 کروڑ روپیز اب جہاں راج کمار حیرانی کے لیے عام سی بات ہو گئی ہے وہیں رنبیر کپور کے لیے یہ ایک بہت بڑا sigh of relief تھا کیونکہ ان کی پچھلی pictures کچھ زیادہ اچھا بزنس نہیں کر رہی تھی جیسے شارو خان کی اب نہیں کر رہی ہیں تو اس movie نے انہیں ایک دم سے فرش سے عرش پر پہنچا دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم آج کا ویڈیو سم آpt کرتے ہیں اور اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے the top 10 worst بولی ویڈ movies of 2018 کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہے اگر آیا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ on the social میڈیا آپ کا ایک شیئر ہمارے ویڈیو کیلئے ٹریفک اور ہمارے چینل کے لئے سکسس لے کر آتا ہے تو پلیز ڈو شیئر اٹھ ویڈیو فرنڈز اور پلیز اس چینل کو سسکرائب کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں ایسے اور ویڈیو دیکھنا ہم ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں ٹیک کیئر